مائی سکینہ گوبر کے آپلے بیچا کرتی تھی لیکن جب گاؤں میں سوئی گیس آنے لگی تو گاؤں والوں نے مائی سکینہ سے آپلے لینا چھوڑ دیئے مائی سکینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب بوک سے بحال ہوتے تو مائی سکینہ انہیں پانی پلا کر روزہ رکھوا دیتی اور جب بچے بوک میں روتے بل بلاتے تو وہ ان کے پیٹ پر پتھر باند دیتی اور خود سارا دن آپلے بیچنے کے لیے نکل جاتی ایک مرتبہ سیڑ کے پاس زکاة لینے گئی تو وہاں پڑھو اس کی عورتوں نے شور مچا دیا کہ یہ خود کماتی ہے زکاة کی حق دار نہیں وہ روتی مائی سکینہ جب گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ بچے تو امہ کیا اب ہم کبھی کھانا نہیں کھا سکیں گے کیا ہمیں یوں ہی بھوکا رہنا پڑے گا بڑے بیٹے کی بات سن کر مائی سکینہ نے گہری سانس خارش کی تھی بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مائی سکینہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو وہ ہمیں کبھی بھی اس حال میں ہمیشہ نہیں رکھے گا بلکہ ہمیں اس اسمائش پر شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہمارے لئے رزق کے دروازے کھول دیں بچے اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو چکے تھے دو روز سے وہ بوکھے تھے بلکل ہی کمزور ہو چکے تھے سانس لیتے تو کڑ کڑا ہٹ کی آواز باہر سنائی دیتی بار بار بوکھ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہتے کہ اممہ ایسے لگتا ہے جیسے پیٹ میں کوئی چیز چوب رہی ہو بہت درد ہوتا ہے اب تو لگتا ہے جیسے ہمارا جسم ہی ہمیں کاٹ کر کھا جائے گا بچوں کی بات سن کر ماں سکینہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ کھانے کو لا دیتی آخر وہ کس کے آگے ہاتھ پھیلاتی اس کے گھر میں ہر چیز موجود تھی بچوں کو یوں بھوک کے لیے بلکنا نہیں پڑتا تھا ماں سکینہ کی تو عادت ہی نہیں تھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بلکہ وہ اپنی محنت سے کھاتی اور کماتی تھی مگر اب اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ماں سکینہ کا یہی معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ ناشتہ بنایا کرتی تھی اس کے تینوں بچے اس کے پاس موجود تھے گرما گرم پراتھے اتار کر وہ اپنے بچوں کو دے رہی تھی جو مزے سے کھانا کھا رہے تھے بچوں کو کھانا کھلا کر اس نے انہیں وہیں چھوڑا اور خود اپنے پاس موجود ایک بالٹی لے کر گھر سے باہر نکل آئی تھی اس کا رخ اب اس کھلے میدان کی طرف تھا جہاں پر لوگ اپنے کائیں اور بھینسوں کا فضلہ پھینک دیا کرتے تھے یہی تو ماں سکینہ کا کام تھا صبح صبح وہ اس کھلے میدان میں نکل آتی اور پھر بالٹیوں میں بھر بھر کر وہ فضلہ گھر لے آتی پھر گائیں کے گوبر کے وہ آپلے بنایا کرتی اس کے گھر کی بیرونی اور اندرونی دیواریں گائیں کے اوپلوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اکثر لوگ اسے گھن کھاتے تھے کوئی بھی پڑوس کی عورت اس کے گھر نہیں آتی تھی کوئی کام ہوتا بھی تو بہر سے ہی آواز دیا کرتے ان کا کہنا تھا کہ ماں سکینہ تیرے گھر سے تو گائے کے گوبر کی ہر وقت بدبو آتی رہتی ہے نہ جانے تو کیسے رہ رہی ہے ہم تو یہاں سے گزریں بھی تو جی متلانے لگتا ہے ماں سکینہ بڑی ہی کمگو اور خوش مزاج قسم کی خاتون تھی مسکرا کر کہتی کہ بس یہی میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے اللہ پاک کا خاص کرم ہے جو اس نے یوں میری روزی روٹی لکھی ہے کیا ہوا جو میرے گھر سے اوپلوں کی وجہ سے بدبو آتی ہے میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے جو اوپلے دیوار پر سوک چکے تھے ماں سکینہ نے وہ اوپلے اتار کر اپنے پاس ایک بڑے سے تھال میں رکھے تب تک اس کے بچے سکول کے لیے تیار ہو چکے تھے تینوں بچوں کو وہ سرکاری سکول میں پڑھا رہی تھی خود تو وہ کوئی پڑی لکھی نہ تھی شوہر بھی ایک حادثے میں وفات پا چکا تھا اس کے بعد سے ماں سکینہ نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھلانے کی بجائے خود محنت کی تھی اور یوں وہ اپنا اور اپنے بچوں کا گزر بسر کر رہی تھی بچوں کو سکول بھیجنے کے ساتھ ہی وہ سارے اوپلے ایک بڑے سے تھال میں رکھ کر گاؤں میں جا کر مخصوص آواز میں لوگوں کو بھولانے لگی جیسے ہی گاؤں کے کچھے گھروں میں رہنے والے لوگ ماں سکینہ کی آواز سنتے تو دوڑے دوڑے باہر نکل آتے کوئی پچاس روپیا دیتا تو کوئی سو کوئی ڈیڑھ سو روپیا دے کر لے لیتا ماں سکینہ اتنے اوپلے ہمیں دے دو ماں سکینہ انہیں وہ اوپلے دیتی اور پھر آگے بڑھ جاتی یوں ہی اس کا گزر بسر ہوا کرتا تھا یہ گاؤں ابھی بھی پرانی طرز پر ہی بنا ہوا تھا بہت کامی ایسے مکان تھے جو پکے تھے اس گاؤں میں چودری اور سیٹ قسم کے لوگ ہی رہتے تھے جو کہ بڑی بڑی حویلیوں اور کوٹھیوں میں رہتے تھے جبکہ باقی سب اتواسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے کچھے مٹی سے بنے گھر تھے سلنڈر تو صرف امیر لوگوں کی ہی پونچ میں تھا باقی سبھی لوگ تو ابھی تک لکڑیاں جلایا کرتے تھے جن کے پاس لکڑیاں جلانے کے بھی پیسے نہ ہوا کرتے وہ سکینہ سے اوپلے خرید کر اپنا کھانا وغیرہ ان پر بنایا کرتے تھے پچھلے دو سال سے مائی سکینہ کا یوں ہی گزر بسر ہو رہا تھا اس نے اچھی خاصی رقم بھی جمع کر لی تھی فضول خرچی نہیں کرتی تھی بس گھر میں سبزیاں گا رہی تھی وہ ہی اتار کر بچوں کو زیادہ تر پکا کر دیا کرتی اس طرح اس کی بچت بھی ہو رہی تھی اور وہ بچوں کو پڑھائی کے خرچے بھی اتنے پیسوں سے پورے کر رہی تھی مائی سکینہ کو لگا تھا کہ وہ ساری زندگی یوں ہی گزار دے گی تب تک اس کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے اور کچھ کام کاج کر کے دو وقت کی روٹی کھانے لگیں گے مگر اسے کہاں خبر تھی کہ ابھی اس کی قسمت نے ایک اور پلٹا کھانا ہے اس روز مائی سکینہ جب تھال سر پر رکھے گلی گلی میں جا کر صدائیں بلند کر رہی تھی کہ تب ہی اچانک اسے ایک بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ نظر آئے جنہوں نے کچھ مخصوص قسم کا لباس پہن رکھا تھا سر پر ٹوپی رکھی تھی سات موجود گاڑی میں بڑے بڑے پائپ تھے سر پر مائی سکینہ جب اوپلوں کا تھال یہ گزری تو وہاں موجود لوگوں کی باتیں سننے لگی اس کے دل میں تجسسہ اُبھرنے لگا تھا آخر یہ بڑے بڑے پائپ اور یہ مشینری کس لیے تھی کیا ہونے والا تھا اس گاؤں میں جیسے وہ اس گاڑی کے پاس سے گزری تو وہاں پر موجود ایک شخص کہنے لگا کہ مائی اب یہ اوپلے بیشنا چھوڑ دو یہ بورے دن گئے اب تو یہ گاؤں بھی ترقی کرنے والا ہے مائی سکینہ کچھ سمجھی نہیں تھی کہنے لگی کہ کیا مطلب اس ترقی سے میرے اوپلے بیشنے کا کیا جوڑ ہے ارے میرے اوپلوں سے ہی تو گھر کا چولا چلتا ہے پورے گاؤں میں صرف میرے ہی اوپلے مشہور ہیں لوگ انہی پر اپنا پورے دن کا کھانا پینا کرتے ہیں اس بات پر وہ شخص کہنے لگا کہ بس مائی سکینہ آج سے تو تمہارا دھندہ بن کیونکہ سوئی گیس اس گاؤں میں آ چکی ہے جیسے ہی سوئی گیس کے پائپ لگے تو پھر میٹر لگنا بھی شروع ہو جائیں گے بہتر ہے کہ تم اپنے لئے کوئی اور نوکری ڈھونڈ لو جیسے یہ بات مائی سکینہ نے سنی تو ایک پل کو خاموش ہو چکی تھی اسے تو گویا اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اگر ایسا ہو جاتا تو پھر اس کا کیا ہوتا اس کی تو روزی روٹی بند ہو جانی تھی وہ بڑی پریشان ہو چکی تھی بڑے برے دل کے ساتھ آج وہ گلی گلی میں جا کر صدائیں لگا رہی تھی آج تو اس کے سارے اوپلے بک چکے تھے لیکن پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ گاؤں میں سوئی گیس آ چکی ہے ہر کوئی خوش تھا بس اب کی یہی تمنہ تھی کہ جلدہ جلد سارا کام مکمل ہو اور پھر وہ لوگ بھی گیس کا میٹر لگوا لیں جیسے ہی گیس کے میٹر لگنا شروع ہوئے لوگوں نے اوپلے لینا بھی کم کر دیئے تھے آدھے گاؤں میں گیس کے میٹر لگ چکے تھے اس روز جب گھر گھر جا کر مائی سکینہ اوپلے بیشنے لگی تو لوگوں نے آگے سے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ ہم نے تو اپنے مٹی کے چولے کپ کے توڑ دیئے ہیں آج تو اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں آسکے تھے کہ وہ ان پیسوں سے کوئی راشہ نہیں خرید سکتی اس قدر پریشانی کا عالم بڑھا کہ وہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگی کہ یہ کیسا ترقیاتی کام اس گاؤں میں ہونے جا رہا ہے بے شک کئی لوگوں کے لیے یہ سہولت لے کر آئے گی لیکن میرا کیا میری تو روزی روٹی ہی یہ گائیں کے اوپلے بیچ کر تھی اگر لوگ سوئی گیس لگوا لیں گے تو میرا چولا تو بالکل ہی بند ہو جائے گا میرے بچے کیا کھائیں گے مجھے تو کوئی اور ہنر بھی نہیں آتا میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں آخر میں انہیں کیا کھلاؤں گی اتنا کہتے ہوئے مائی سکینہ رونے لگی تھی اب تو یہ عالم تھا کہ سارا کا سارا دن مائی سکینہ گاؤں میں گھومتی رہتی مگر کوئی بھی اسے اوپلے نہیں خریدتا تھا الٹا اسے اب جھڑکنے لگے تھے کہ ایک مرتبہ بتا چکے ہیں کہ ہم نے نہیں خریدنے پھر کیوں روز تم ہمارے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگتی ہو یہ سن کر مائی سکینہ خاموش ہو چکی تھی اس روز جب وہ گھر گئی تو اس کے پاس صرف دس روپے موجود تھے اس کے بچے اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اممہ آج تم سبزی نہیں لائی آج ہم کیا کھائیں گے اوپلوں کا تھال بھی بلکل جو ہی بھرا ہوا ہے کیا باقی لوگوں نے بھی اب لینا چھوڑ دیئے ہیں ماں اسکینہ بچوں کی بات کا کیا جواب دیتی اس نے گہری سانس خارش کی اور سارے اوپلے وہیں گھر کے سین میں رکھ کر ایک جانب کو بیٹھ گئی نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا گھر میں سوکھی روٹی بچی پڑی تھی جو اس کے بچوں نے کئی روز پہلے یوں ہی ضائع کرتی تھی لیکن اب وہی روٹی انہیں بہت قیمتی لگ رہی تھی بچے کہنے لگے کہ اممہ یہ روٹی ہم کھا لیں بہت بوکھ لگ رہی ہے برداشت نہیں ہو رہی سکینہ نے اپنے بچوں کی موسیق الفاظ سنے تو فوراں ان کے سر پر بوسا دے کر کہنے لگی کہ نہیں بچوں تم یہ روٹی کیسے کھا سکتے ہو یہ تو اتنے روز کی ہے میں نے سکھانے کے لیے باہر رکھی ہوئی ہے کہ اسے بھی بیج کر کچھ پیسے لے لوں گی تم لوگ یہ کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے ٹھیروں میں پڑوز سے کھانا مانگ کر لاتی ہوں سکینہ اٹھی اور پڑوز کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگی سامنے ہی گھر میں رہنے والی ریحانہ کے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد وہ باہر نکل آئی سکینہ اسے بڑے ہی راز درانہ انداز میں کہنے لگی کہ آج میرے اوپلے نہیں بکے تم جانتی تو ہو پورے گاؤں میں گیس لگ چکی ہے اور کوئی بھی مجھ سے اب گوبر کی اوپلے نہیں لے رہا میرے بچے بھوکے ہیں ایک روپے کا بھی آج منافع نہیں ہوا مجھے کیا تم تھوڑا بہت کھانا میرے بچوں کے لیے دے سکتی ہو ریحانہ نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ ہاں ہاں بہن کیوں نہیں میں ابھی تمہارے لیے کھانا لے آتی ہوں یہ سن کر سکینہ خوش ہو چکی تھی اس روز تو اسے ریحانہ کے گھر سے تھوڑا بہت کھانا مل گیا تھا مگر اب روز روز وہ کس کے دروازے کو دیکھتی رہتی بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تھے مگر ماں سکینہ سوئی نہیں تھی ساری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکول رہی اور دعا کرتی رہتی کہ اس کا یہ کام یوں ہی بنا رہے ورنہ میرے بچے تو بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں گے سکول والے فیز بھی مانگ رہے تھے مگر اتنے پیسے ہی نہ تھے کہ فیز ادا کی جاتی ابھی رمضان آنے میں ایک ہفتہ باقی تھا مگر اس سے پہلے ہی ماں سکینہ نے کچھ سوچا اور اپنے بچوں سے کہنے لگی کہ بیٹا رمضان آ چکا ہے اس لیے اب ہمیں روزے رکھنے چاہیے بچے کہنے لگے کہ اماں رمضان آنے میں تو بھی کافی وقت پڑا ہے مگر ماں سکینہ کہنے لگی کہ نہیں اگر ہم شبان کے بھی روزے رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا وہ بچے ابھی بہت چھوٹے تھے مگر اپنی ماں کی بات سن کر وہ ہامی بھر چکے تھے اگلے روز فجر کے وقت ماں سکینہ اٹھی اور کچھ بچا ہوا کھانا اپنے بچوں کو کھلا دیا خود وہ بکھی ہی رہی تھی صرف پانی ہی پیا تھا پھر سارا دن اوپلے لے کر گاؤں میں نکل آئی اس نے دوسرے گاؤں کا بھی روک کر لیا تھا مگر صرف اکہ دکہ گھروں نے ہی اس سے اوپلے خریدے تھے شام ہو چکی تھی جب وہ گھر پانچی تھی ان پیسوں سے اس نے تندور سے روٹی خریدی اور پھر گھر آئی تھی وہ پیسے اتنے نہ تھے کہ وہ آٹا خرید سکتی گھر پانچی تو اس کے بچے اسی کا انتظار کر رہے تھے دو دن میں ہی ان کا رنگ بلکل زرد پڑ چکا تھا خوشیاں تو جیسے ان کے چہروں سے زائل ہوئی ہو چکی تھی بوک تو سب کچھ گویا ان سے چھین ہی چکی تھی اپنے بچوں کو یوں کونے میں ایک جانب کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کا دل پس سگیا تھا وہ اپنے بچوں کے پاس گئی اور اپنی گود میں بٹھا لیا ان سے کہنے لگی کہ بیٹا تم لوگ ایسے کیوں بیٹھے ہو کھلو کودو مٹی کے گھرندے بناو کیوں اس قدر مرچائے ہو بچوں نے یہ بات سنی تو سیدھا اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیا کہنے لگے کہ اممہ بہت بوک لگی ہے سہری میں بھی کچھ خاص نہیں کھایا تھا اب بوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہی ہیں تم کھانا تو لائی ہو نا سکینہ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیا کہنے لگی کہ بس بیٹا تھوڑا مشکل وقت ہے اس کے بعد ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر آسانی آ جائے گی دیکھنا تم لوگ سب کچھ بلکل پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا مغرب کی آزان ہوئی تو اس نے اپنے بچوں کو کھانا دے دیا تھا صرف روٹی ہی تھی پھر بھی بچے اس روٹی پر ٹوٹ پڑے تھے تینوں بچے جب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو اس کے بعد ہماری سکینہ نے کھانا کھایا تھا اس پر بھی وہ شکر ادا کرتی یہی سوچنے لگی کہ اب آگے کیا کیا جائے ہر گھر میں سوئی گیس آ چکی تھی میٹر والے ماری سکینہ کے گھر بھی آئے تھے مگر اس نے میٹر لگوانے سے فیلحال انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کے پاس جو اوپلے پڑے تھے وہ ضائع ہو جاتے وہ سوچنے لگی تھی کہ اسے اب خود کے لئے کوئی اور کام ڈھون لینا چاہیے یہ گاؤں تو تقریباً غریبوں کا ہی گاؤں تھا جہاں پر ایک چودری کا گھر بھی موجود تھا مائی سکینہ اس روز ان کے گھر گئی تاکہ کوئی کام مانگ سکے جھاڑو پوچھا اور صاف صفائی کرنا تو اسے آتا ہی تھا اس نے اپنا سب سے صاف سسرا جوڑا پہنا اور صفائی دوبٹا اپنے گیٹ لپیٹ لیا پھر بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد وہ سیدھا چودری کی حویلی میں آئی تھی اول تو اسے کتنی دیر سہن میں کڑکتی دھوپ میں کھڑا رہنا پڑا تھا کیونکہ چودرائن اندر سو رہی تھی جب وہ اٹھی تو مائی سکینہ کو اندر بلایا گیا جیسے ہی مائی سکینہ لاؤنچ میں داخل ہوئی اور جا کر رسمی سلام دعا کرنے لگی تو اگلے اپل چودرائن کے چہرے پر ناگواری آئی تھی وہ اپنی ناگ کے آگے دوبٹا رکھ کر کہنے لگی کہاں سے اٹھ کر آگئی ہو تم کتنی بدبو آ رہی ہے تم سے نہاتی نہیں ہو کیا ایسے لگ رہا ہے کہ گائیں بحسوں کا باڑا اپنے ساتھ اٹھا کر لے آئی ہو اگلے اپل مائی سکینہ کا چہرہ زرد پڑا تھا وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی اس نے جو اپنا ہاتھ چودرائن سے مسافے کے لیے آگے بڑھایا تھا وہ پیچھے کر دیا اور ذرا جھجک کر کہنے لگی کہ بس ایسا کچھ نہیں ہے میں بالکل صاف ستھری ہوں آپ کے گھر میں نوکری مانگنے آئی ہوں ہو سکے تو مجھے اس گھر میں کوئی کام دے دیں لیکن وہاں پر کام کرنے والی ہٹی کٹی ملازمہ آئی جو کہ چودرائن کے ساتھ لگائی بجھائی کرتی رہتی تھی کہنے لگی کہ بی بی جی اسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ارے آپ جانتی بھی ہیں یہ کیا کام کرتی ہے یہ اپنے ان ہاتھوں سے پہلے تو جا کر کچھروں سے گوبر اٹھاتی ہے پھر اس گوبر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دیواروں پر ملتی ہے پھر اس کے اوپلے اتار کر گھر گھر جا کر بیچتی ہے کہ آپ اس کے گندے ہاتھوں سے اپنے گھر کا کام کروائیں گی اتنا سننا تھا کہ چودرائن ابکائیاں لینے لگی کہنے لگی کہ نکالو اس غلاست کو میرے گھر سے آئندہ کے بعد اس عورت کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا جس قدر تضلیل ہو سکتی تھی انہوں نے مائی سکینہ کی کر دی تھی پھر دھکے دے کر اسے گھر سے بھی نکال دیا تھا کہ دوبارہ یہاں پر نظر بھی مت آنا تم سے تو ہم اپنے ٹومی کو بھی نہ نہ نہلوائیں سکینہ کو اپنا آپ کوئی اچھوٹ سا لگنے لگا تھا اس نے اپنے کپڑوں کو اور پھر اپنے ہاتھوں کو سنگا اسے تو کسی طرح کی کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی یا پھر شاید یہ کام کر کر کے اس کے وجود میں ہی یہ بدبو بس چکی تھی ایک گہری سانس خارش کر کے اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور پھر چلتی بھی واپس کھارا گئی بچوں کو تو وہ روزانہ روزہ رکھوا ہی رہی تھی سہری میں وہ ان کو پانی پلا دیا کرتی اور افتار میں وہ انہیں کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت کھانا لا دیا کرتی مگر بچے اب بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے بھوک سے ان کی حالت خراب ہو چکی تھی رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو چکا تھا اس مہینے میں لوگ فطرانہ اور زکاة کا بھی احتمام کرتے تھے مایس کینہ نے آج تک کسی سے زکاة اور فطرانہ نہیں لیا تھا مگر اس مرتبہ اپنے بچوں کی خاطر وہ تیہ کر چکی تھی کہ وہ زکاة ضرور لے گی آخر کو وہ بھی مستحق ہے اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اس روز جب گاؤں کے مستحق عورتوں کے پاس مایس کینہ گئی اور جا کر ان سے زکاة کے متعلق پوچھا تو سب نے ہی بتایا کہ گاؤں کا سیٹھ ہر سال رمضان میں زکاة دیتا ہے بہت امیر کبیر ہے اور بڑا ہی اچھا ہے مایس کینہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس مرتبہ سیٹھ کے پاس جا کر زکاة ضرور لے گی اس نے پڑوس کی عورتوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ زکاة لینا چاہتی ہے گھر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی گھر میں موجود چار پائیاں اور سمان تک مایس کینہ نے بیج دیا تھا ان سے جو پیسے آئے تھے وہ کھانا خرید لاتی تاکہ اس کے بچے کسی نہ کسی طرح اپنا پیٹ بھر سکیں آخر بوک سے یہ نوبت بھی آ گئی کہ مجبوراں مایس کینہ نے اپنے بچوں کے پیٹ پر پتھر باند دیئے پیٹ میں اس قدر شدید درد کی ٹی سے اٹھ رہی تھی کہ برداشت کرنا محال تھا اپنے بچوں کے پیٹ پر پتھر باند کر وہ انہیں یہی کہتی رہی کہ بیٹا قرآن پاک پڑو درود شریف پڑو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا بوک سے بچے بحال ہو چکے تھے پانی پی پی کر تو ان کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی تھی روتے ہوئے اپنی ماں سے یہ کہتے کہ امہ کھانا لا دو ہم مر جائیں گے ہم نے تو سوچ رکھا تھا کہ بڑے ہو کر تیرا سہارا بنیں گے مگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت جلد اببہ کے پاس جانے والے ہیں کاش اببہ ہمیں چھوڑ کر نہ جاتے سکینہ نے جب یہ سنا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی بچوں کو سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ بیٹا ایسی باتیں مت کرو جب تک میں زندہ ہوں تم لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے کھانا ضرور لا کر دوں گی بس تھوڑا سا سبر کرو اللہ تعالی ہمارے لئے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا اس روز وہ ایک مردوہ پھر اپنی اس پڑوسن کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آنے لگی تھی کہ مجھ سے اپنے گھر کا جادو پوچا کروالو کچھ بھی کام کروالو بدلے میں مجھے کچھ پیسے دے دو میرے بچے بوکھی ہیں چاہے ایک وقت کا کھانا ہی دے دیا کرنا میرے بچے کھا کر اپنا پیٹ بھڑ لیا کریں گے مگر کسی کو بھی مای سکینہ پر رحم نہیں آیا تھا کہنے لگے کہ اگر تمہیں دے دیں گے تو خود کیا کھائیں گے گاؤں کا آخری گھر بچا تھا جہاں کا دروازہ ابھی تک سکینہ نے نہیں کھٹکایا تھا اس روز وہ چلچلاتی دھوپ میں چلتی وی اس گھر تک بھی پہنچ گئی بوک سے اس کا بورا حال تھا آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا رہا تھا جا کر دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک مرد کی آواز آئی مای سکینہ نے اس شخص کی منتے کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں میں کوئی بدکار نہیں ہوں بلکہ مجبور اور بے بس خاتون ہوں سفید پوشوں میرے بچے بوکھی ہیں میں بڑی مجبوری کے تحت آپ کے در پر آئی ہوں خدارہ مجھے خالی ہاتھ مت لٹائیں بھلے ہی اپنا جھوٹا کھانا کھانے کو دے دیں اس شخص نے جب مای سکینہ کو یوں تڑپتے دیکھا تو کہنے لگا کہ اندر آ جائیں میں آپ کو بھی کھانا دے دیتا ہوں مای سکینہ سمجھ رہی تھی کہ گھر میں کوئی خاتون بھی موجود ہوگی مگر جیسے وہ گھر میں داخلی وہاں پر سوائے اس مرد کے کوئی بھی نہیں تھا وہ کچن میں گیا اور کھانا لے آیا جیسے ہی کھانے کی ٹری کی طرف مای سکینہ نے ہاتھ بڑھایا تو اس شخص نے کھانے کی ٹری پیچھے کر دی کہنے لگا کہ تجھے کھانا چاہیے نا کھانا تجھے ملے گا بلکہ روز میں تیرے گھر کھانا دے جایا کروں گا تیرے گھر میں مہانہ راشن بھی ڈلوا دوں گا اتنا سننا تھا کہ مای سکینہ خوشی سے پھولے نہ سمائی ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی مگر پھر وہ شخص جو کچھ بولا وہ سن کر اس کے ہوش اڑے تھے کہنے لگا کہ بدلے میں تمہیں روز رات کو یہاں میرے پاس آنا پڑے گا تم میری خواہشات کو پورا کرو میں تمہارے بچوں کا پیٹ بھرتا رہوں گا یہ الفاظ کسی تھپڑ کی طرح سکینہ کے موپر لگے تھے وہ وہاں سے واپس گھر بھا گئی تھی اسی روز پتا چلا کہ آج سیڑ گاؤں کے مستحق افراد میں زکاة دیکھا وہ اپنے بچوں سے وعدہ کر کے گئی کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئے گی وہاں پر اس گاؤں کی کئی عورتیں موجود تھیں جو کہ سب ہی غریب اور مستحق تھیں سکینہ کو جب وہاں پر دیکھا گیا تو ان خواتین کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے جیسے ہی اس نے سیڑ سے کہا کہ میں بیوہ ہوں میرے بچے یتیم ہیں ہم نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا بچے پیٹ پر پتھر باندھ کر بیٹھے ہیں آپ خدارہ ہماری مالی امداد کر دیں مگر اس سے پہلے کہ سیڑ کچھ کہتا اس پڑوسن عورتوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ان کے حق پر ڈاکہ ہی نہ پڑ جائے وہ تو فوراں ہی چلا اٹھی تھی کہنے لگیں کہ اس پر زکاة ہوتی ہی نہیں ہے ارے یہ تو اپنا کماتی ہے آپ لے بیچ کر گزر بسر کرتی ہے اس سے تو زکاة لگتی ہی نہیں ان خواتین نے شور مچا کر سکینہ کو وہاں سے نکال دیا تھا سکینہ تو سیڑ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بس روتی رہ گئی برحال روتے ہوئے جب واپس گھر آئی تو اس کے بچے بھی ہوش ایک جانب کو گرے پڑے تھے بڑی مشکل سے سانس لے رہے تھے وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی انہیں ہلانے لگی کہ کہیں وہ جان کی بازی ہار تو نہیں گئے اس کے رونے کی آواز آس پاس کے گھروں تک بھی جا رہی تھی کہ تب ہی اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی سیٹ کھڑا تھا سیٹ اکیلا نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ راشن تھا پیسے تھے جو لاکھر اس نے مائس کینہ کے ہاتھ پر رکھے تھے کہنے لگا کہ تو مجبور اور بیبس عورت تھی مستحق تھی یہ سب میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ چکا تھا یہ میری رب کی طرف سے ہی ایک اشارہ تھا کہ میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا کچھ ہی دیر بعد مائس کینہ کا گھر راشن سے بھر چکا تھا وہ سیٹ اس کے بچوں کو ہسپتال بھی لے کر گیا جہاں پر ان کا خوب خیال رکھا گیا کھانے کو دیا گیا تو وہ کچھ ہی دیر میں بہتری محسوس کرنے لگے مائس کینہ تو جتنا سیٹ کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا اس کے بعد سیٹ نے اسے اپنے گھر پر ملازمہ رکھ لیا اور اس کے بچوں کی پڑھائی کی بھی ذمہ داری اٹھا لی زندگی میں سکون لوٹ آیا تھا اور مائس کینہ اپنے رب کی ازمائش پر پورا اتر چکی تھی سیٹ جیسے لوگ بہت ہی کامی ہوا کرتے ہیں ہاں البتہ لوگوں کو ابھی بیس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی دیوی زکاة واقعی مستحق لوگوں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں یا پھر وہ سفید پوش لوگ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں